اسلام علیکم دوستو and welcome to Heather Info دوستو ویب سری یا پھر فلموں میں دکھائے جانے والا ایک سین جو سب کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے وہ ہے جیل کو توڑ کر بھاگ نکلنا یہ پوری مووی کا ایک ایسا سین ہوتا ہے جس میں ہر لمحہ سسپنس بڑھتا رہتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جہاں اس آدمی کے بھاگ نکلنے پر وہاں بیٹھے تمام لوگوں سے تالیاں اور تعریف ملتی ہے وہیں ناکام ہونے پر انعام میں پولیس کی گولی ملتی ہے خیر یہ سب تو ہو گئی فلموں کی بات لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اصل زندگی میں بھی کئی قیدی اتنے چلاک رہ چکے ہیں جو اپنے دم پر ایسی جیلوں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں جہاں سے بھاگنا تقریباً ناممکن تھا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی قیدیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے آگے فلموں کی کہانیاں بھی فیل ہیں ایل کیٹراز یونائٹڈ سٹیٹس کے آئی لینڈ پر بنائی گئی آج تک کی سب سے خطرناک جیل ہے کہا جاتا ہے کہ قیدی یہاں رہنے سے بہتر مرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے قوانین اور اصول بہت ہی سخت ہیں اور سمندر کے درمیان بنے ہونے کی وجہ سے کوئی قیدی یہاں سے بھاگنے کی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہوتا انہی میں سے ایک کا نام ہے فرینک موریس ان کی گنتی امریکہ کے سب سے چلا کریمینلز میں کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ فرینک کا آئی کیو دنیا کے گنے چنے دو فیصد لوگوں میں آتا ہے اور اس نے اپنے دماغ کے دم پر وہ کر دکھایا جو آج تک نہ تو کسی نے کیا اور شاید نہ کوئی کر پائے گا یہ اس جیل کو توڑ کر یہاں سے بھاگ نکلا اس کے لیے اس نے اپنے دو ساتھی قیدیوں کی بھی مدد لی اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ موریس ہی تھا اس نے ڈریل کے کچھ بیٹس اکٹھا کرنا شروع کر دئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس نے جیل کا ویکم کلینر بھی چرا لیا اب ان سب سے جیل کیسے توڑا جائے یہ سب تو صرف اور صرف فرینک جیسا تیز دماغ ہی جانتا تھا اس نے ویکم کلینر اور بیٹس کو جوڑ کر دیوار میں سراخ کرنے والی ایک مشین تیار کی یہاں تک کہ انہوں نے اپنے جیسے دکھنے والے نکلی چہرے بھی تیار کیے اور پھر دوار کو توڑنا شروع کر دیا پر جب وہ دوار میں سراخ کرنا شروع کرتے تو کافی شور ہوتا تھا اس لیے اس نے اپنا پلان تبدیل کیا اور اب وہ یہ کام صرف شور کے وقت کرتے تھے اور چھے مہینے میں انہوں نے دوار میں سراخ کر دیا اب گھارڈز کی نظر اس پر نہ پڑے اس لیے انہوں نے یہاں کچھی دوار بنا دی اور پھر وہ تینوں اپنے منتقب دن پر وہاں سے بھاگ نکلے جس کے بعد سے آج تک ان تینوں کا کوئی ثبوت یا نشان کسی کو نہیں مل سکا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ تینوں سمندر کو پار کرتے وقت ہی مارے گئے ہوں گے کیونکہ اتنے بڑے سمندر کو تیار کر پار کرنا ناممکن ہے تو وہی کچھ لوگوں کا ایسا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھیس بدل کر کہیں رہتے دیکھا ہے اب سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن جو جیل میں بینہ ساز عثمان کے ویکیوم کلینر سے ڈریل بنا سکتے ہیں ان کے لئے سمندر پار کرنا تو چھوٹی سی بات ہے ہو سکتا ہے انہوں نے اس کا بھی کوئی بندوبست کر کے رکھا ہو اب ایک نظر ڈالتے ہیں پچیس سال کی عمر کے ایک قیدی پر جس کا دماغ اس کی عمر سے کئی زیادہ تیز چلتا تھا رسن شکرد دینو نام کا یہ شک رشیہ کے ایک جیل میں قید تھا جہاں یہ دن رات یہاں سے بھاگنے کی ترقیب سوچتا رہتا تھا پھر ایک دن اس کی نظر فود ڈلیوری کے ایک کولم پر پڑتی ہے میرے آپ جیسا عام آدمی تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا جو پلین رسطم کے دماغ میں چل رہا تھا وہ اس چھوٹے سے کولم سے نکلنے کی ترقیب بناتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کولم میں سے کسی انسان کے دو ہاتھ بھی ایک ساتھ نہیں جا سکتے لیکن رسطم جیسا چلاک مجرم اس سراغ سے بھی نکل جاتا ہے بس ایسا کرنے میں اس کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ تھے اس کے کپڑے اسی لیے وہ اپنے کپڑے پہلے ہی باہر پھینک دیتا ہے اور جیسے تیسے خود کو سرکاتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد اس کی چال ایسی تھی جیسے وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ سلیبریٹی ہو اب فلیکسبل ہونا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ تو آپ نے دیکھ لیا اور اپنی باڈی کی فلیکسبلٹی استعمال کرتے ہوئے بھاگنے والوں میں صرف رسطم ہی نہیں بلکہ کئی لوگ آتے ہیں اور کئی تو یوگا ماسٹر بھی رہ چکے ہیں اور انہی میں سے ایک یوشی شیطاری بھی تھے جنہیں کسی جرم کے الزام میں جیل میں بند کر دیا گیا لیکن جیل کی سلاکھیں انہیں زیادہ دیر تک قید نہ رکھ سکیں اور یہ بھی وہاں کھانا دینے والے سراغ سے بھاگ نکلے انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے اپنے جسم پر کافی تیل بھی لگایا تھا پر ان کی قسمت اتنی اچھی نہ تھی کیونکہ ان کو جلد ہی پکڑ لیا گیا اور ایک دوسری جیل میں قید کر دیا گیا لیکن وہاں سے بھی یہ چھت میں مجود کانچ کو توڑ کر بھاگ نکلے یوشی کو پھر سے پکڑ لیا گیا اور جپان کی سب سے بڑی جیل میں قید کیا گیا جہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا پر یوشی کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا وہ روزانہ ملنے والے کھانے اور پانی کو جیل کی سلاکھوں پر گھرا دیتے جس وجہ سے ان کو زنگ لگ گیا اور سلاکھیں کمزور ہو گئی یوشی پھر سے اپنی فلیکسبل باڈی کا استعمال کرتے ہوئے ان کمزور سلاکھوں کے درمیان سے بھاگ گئے لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی یوشی کی قسمت نے اسے دھوکھا دیا اور وہ پھر سے پکڑے گئے جس کے بعد ان کے لیے سپیشل جیل بنائی گئی اور دعویٰ کیا گیا یہاں سے کوئی نہیں بھاگ سکتا لیکن اتنے سکت پہلے کے باوجود یوشی وہاں سے بھاگ نکلے اور دوستو ان سب وارداتوں کے بعد یوشی کو جادوگر کہا جانے لگا اور کہا گیا کہ دنیا میں کوئی ایسی جیل نہیں بنی جو اس کو قید رکھ سکے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے